اسلام علیکم ویلکم تو فلیم آنے میں آپ کا شائع پیرفان بازتی ہوں میں تک کہتا ہوں آپ لوگ خیرت سے ہوں گے مزے میں ہوں گے ٹھیک تھاک ہوں گے جیسے کہ آپ لوگوں کو پتہ ہے آج ہم ویک منا رہے ہیں سیلیڈ بار اور ڈیزرڈ بار کا تو آج جو پہلا دن ہے وہ ہے ڈیزرڈ بار کا تو ڈیزرڈ بار کے لیے آپ دیکھ سکتے ہیں ہم نے پورا سیٹ اپ لگایا ہوئے کوئی دس سے گیارہ قسم کی ہمارے پر اس ورائٹی ہے جو کہ آج انشاءاللہ ہم بنائیں گے اچھا جب ہم یہ بات کر رہے ہوتے ہیں بار لگانے کی تو اس کا جو ہے اس کا کمبینیشن کیسے بنایا جائے اس میں کیا کچھ چیز ہیں جو وہ رکھی جائے مطلب ایک بار کا ڈسپلی جو ہے وہ کیسے ڈیزائن کیا جائے تو اس کے اوپر تھوڑی سی بات کریں گے اور جب گھر میں بات کرتے ہیں ہم نے ڈیزائٹ بار بنائنے کی اور اتنی ساری ورائٹی بنائنے کی تو زینے ساوال آتا ہے بھئی راو مٹیریل اتنا سارا کیسے بنے گا اور اتنا سارا جو سمانے اس کے لیے کیا کیا چیزیں چاہیے ہوں گی بہت ساری چیزیں چاہیے ہوں گی جس کو بنانے کے لیے دستیہ بارہ آئٹم ہم بنا سکیں فائنلی لیکن آج کی بات جو بڑی مزے کی بات ہے وہ یہ ہے کہ انگریڈینٹس کم ہوں گے اور نمبر آف ڈیشز زیادہ ہوں گی ورائٹی زیادہ ہوگی تو کیسے بنے گی وہ ہم ڈسکرس کریں گے پہلے بات کرتے ہیں تھوڑی سی سی سیٹ اپ کے اوپر ایک نارمل ٹیبل ہے جو ہم نے یہاں پر لگائی ہوئی ہے تین بھائی تین کی یا ساڑھے تین بھائی ساڑھے تین فٹ کی یہ ٹیبل ہے چھوٹی سی اگر بیٹھا جا تو دو لوگوں کی یا چار لوگوں کی جو ہے سٹنگ کی ٹیبل ہے اب آپ یہ دیکھیں اس کے اندر ہم نے کیا کیا ہے ایک ٹیبل کلوت لیا ہے وائٹ باقی کومبینیشن ایسے بناتے ہیں کہ ڈسپلے آپ کا اچھا لگے تو اس کے لئے کیا چیز ضروری ہے کہ آپ کے جو پلیٹرز ہوں ان کا کلر کومبینیشن ہم نے دیکھیں سارے وائٹ ہمارے پاس یہاں پر ہیں اور آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کوئی پلیٹر اونچا ہے کوئی نیچا ہے مطلب یہ کومبینیشن آپ کو بنانا ہوگا اب اس کے لئے آپ کو کیا کرنا ہے ضروری نہیں آپ کوئی پروفیشنل سٹینڈ لے لیں یہ دیکھیں یہ چیزیں ہم نے نیچے لگائی میں آپ گھر میں کوئی سے بھی خالی باکسز اٹھائیں یا کوئی بھی ایسی چیز جو کہ تھوڑی مضبوط اور اس کے پر آپ پلیٹر رکھ سکیں تھوڑا سا وزن اٹھا سکیں آپ نے جمع کرنی ہے ساری چیزیں اس کپڑے کے نیچے لگانی ہے اور اونچے نیچے کر کے اس ٹینڈ کی ہم نے لگ دے دینی ہے اور ہم نے بھی یہاں پر بہت سارے دبے انہی برطانوں کے دبے ہم نے نیچے لگا کے اس کو پر کپڑا لگا دیا ہے اور آپ یہ دیکھیں بڑا اچھا سا ڈسپلے بن گیا ہے یہ آپ کو پا نظر آ رہا ہے یہ نیچے نظر آ رہا ہے تو اس طرح سے تھوڑا سامیں ڈیکوریٹ کرنا پڑے گا تھوڑا دماغ لگانا پڑے گا کہ ڈسپلے جو ہمارا کس طرح سے اچھا بن سکتا ہے گھر کی وہی چیزیں وہ آپ کے گھر میں ہوتے ہیں آپ نے ٹیبل سے اٹھایا اور اس ٹیبل پر لگا دیا ہے مطلب یہ گھر کی ہی تمام چیزیں جس کو لے گیا آپ اچھا سا ایک ڈسپلے آپ بنا سکتے ہیں یہ ہم نے ڈسپلے بنایا ہے ہم نے پہلے اس کو دیزائن کر لیا کہ ہمارے پاس کتنی پروڈکٹ ہیں اور ہمیں کونسی پروڈکٹ کس میں لگانی ہے یہ سب سے پہلے آپ نے دیزائن ذہن میں رکھنا ہے کہ کس طریقے سے آپ نے ڈیزائن کرنا اور پروڈکٹ جو آپ کی کونسی پروڈکٹ کس کے اندر آئے گی اچھا اس کو بناتے ہوئے کچھ اگر آپ کے پاس آٹھ ڈشیز ہیں یا آپ کے پاس دس ڈشیز ہیں تو آپ نے دیکھنا ہے کہ اس کے اندر آپ کی جو ون بائٹ ڈشیز کونسی ہونی چاہیے کتنی ہونی چاہیے آپ کے جو کیکس ہیں وہ کتنے ہونے چاہیے اگر آپ کچھ ایسا پروڈکٹ بنا رہے ہیں جس کے اندر آپ شوڑ گلاسز بھی لگا رہے ہیں تو وہ کیا ہونا چاہیے مطلب ایک کمبینیشن ہونا چاہیے ساری چیزوں کا کہ ایک پروپر آپ کا جو ہے ڈسپلی تیار ہو جائے اس کے اندر آپ کو کیکس بھی مل جائیں اس پر آپ کو مختلف قسم کی پیسٹریز بھی مل جائیں اس پر آپ کو شوڑ گلاسز بھی مل جائیں تو اس طرح سے ایک چھوڑا سمینی ہوں نے ڈزائن کیا تقریبا دس سے گیارہ ایٹم ہمارے پاس ہیں بتاتا چلوں کیا ہمارے پاس کیا کیا ہے تین کیگز بنائیں گے ہم لوگ جس میں ایک پائنپل کیک ہوگا ایک چوکلیٹ کیک ہوگا ایک چوکلیٹ فرز کیک ہوگا اسی طریقے سے ہم چار پیسٹریز بنائیں گے سٹرابری پیسٹری بنائیں گے کافی پیسٹری بنائیں گے پائنپل پیسٹری بنائیں گے اور ہم چوکلیٹ پیسٹری بنائیں گے اور اس کے ساتھ ساتھ چار جو ہے چھوڑ گلاسیز بنائیں گے وانیلا بنائیں گے کوکٹیل بنائیں گے اس میں سٹوبری بنائیں گے اور چوکلیٹ بنائیں گے اچھا آپ نے کمبینیشن کیسے بنانا ہے کہ وہ ہی آپ کے باز راو مٹیریل ہو بیسک سپنج آپ کے سامنے یہ دو چیزیں بڑی مہین ہیں سپنج آپ کے باز ایک وانیلا سپنج ہے ایک چوکلیٹ سپنج ہے اور یہ کریم ہے ویپ کریم ہے ان دو چیزوں کو لے کے آپ ہزاروں چیزیں جو آپ ڈیزائن کیا سکتے ہیں ہزاروں چیزیں آپ بنا سکتے ہیں تو انہی دو چیزوں کو لے کے ہم یہ ساری پروڈک بنائیں گے اچھا آپ لوگوں کو بتا ہے کہ ہمارے پاس ٹائنگ تھوڑا سا کم ہوتا ہے تو اسپنج میں نے بنا کے رکھا ہوا ہے اور آج کا سوال آپ سے یہ کریں گے کہ یہ جو دو اسپنج ہیں وانیلا اسپنج اور چوکلیٹ اسپنج کے انگریئنٹ سے بن کے تیار ہوتے ہیں یہ آپ نے بتانا ہے کہ وانیلا اسپنج بنانے کے لیے چاہیے ہوتا ہے چوکلیٹ اسپنج بنانے کے لیے کیا کیا چاہیے ہوتا ہے صحیح جواب پر آپ کو ملے گی اینیکس کے ڈیلکس سٹیم آئرن آپ جو ہے کال کر کے بھی جواب دے سکتے ہیں اور ٹیپل ایٹ پندے ایس ایم ایس کر کے بھی جواب دے سکتے ہیں اور ہمارے چوہ میں شاہ میل ہو سکتے ہیں تو یہ دو تین انگریڈنٹس ہیں بیس چوکلیٹ اسپنج وانیلا اسپنج اور کریم اس کے ساتھ ہی ساتھ اب کریم میں اپنی مرضی کے جو فلیور آپ نے دینے ہیں ہمارے پاس جہاں پہ سٹرابری آئے گی پیوری ہے وہ ممیس میں ڈال دیں گے کافی ہمارے پاس کوکٹیل ہے ہمارے پاس پائنےپل ہے گارنش آپ کے اوپر ہے جو بھی آپ نے ڈیکوریٹشن کرنی ہے پیسٹیز کی کی کیکس کی اپنی مرضی سے کچھ بھی کر سکتے ہیں کچھ ہمارے پاس سٹرابری کے ویفرز ہیں گے چوکلیٹ کے ویفرز ہیں گے چوکلیٹ بسکٹس ہیں چھوٹی ون بائٹ چوکلیٹس ہیں گی تو یہ ساری چیزیں ملا کے جو ہے ہم اس کو چیزوں کو ڈیکوریٹ کریں گے اور انہی حجزہ کے ساتھ جو ہے انشاءاللہ ساری چیزیں بنائیں گے تو شروع کرتے ہیں سب سے پہلے وپ کریم وپ کریم کو وپ کرنے کے کچھ اصول ہیں ان کو آپ نے تھوڑا ذہن میں رکھنا ہے وپ کریم ہمیشہ آپ کو فروزن فارم میں ملے گی وپ کرنے سے پہلے آپ نے اس کو اچھے طریقے سے تھو کرنا ہے اس کا تھو کرنے کا طریقہ کیا ہے اس کو آپ تقریباً چوبیس گھنٹے پہلے فریزر سے نکال کے فریج میں رکھ دیں تو چوبیس گھنٹے میں یہ تھو ہو جاتی ہے اگر آپ نے اور فاسٹ اس کو کرنا ہے تو آپ اس کو نکال کے روم ٹیمپریچر پہ رکھ دیں تو دو تین گھنٹے میں تھو ہو جائے گی اور اس کے علاوہ ایک طریقہ اور ہے جو غلط طریقہ ہے جس کو میں نہیں چاہوں گا آپ فالو کریں لیکن اس سے بھی یہ تھو ہو جاتی ہے اگر بہت زیادہ جلدی ہوتی ہے بیکری میں کیا کرتے ہیں کہ تھوڑی دے جو آون کے پاس رکھ دی ہے یا آون کے اندر رکھ دی کریم فروزن دس سے پندہ منٹ کے اندر جو ہے وہ تھاؤنا شروع ہو جاتی ہے پھر وہ نکال لیتے ہیں اس کو اور آون کے پاس سوڑ جاتے ہیں تاکہ وہ گرم ہو جائے کچھ لوگ چولے پہ بھی گرم کرتے ہیں اس کو دبے کو لیکن آپ نے ایسا نہیں کرنا وہ لوگ کاری کر لوگ ہوتے ہیں وہ سمال لیتے ہیں کہ کریم کو جو ہے کتنی جلدی جو آپ وپ کر سکتے ہیں یہاں پہ آپ اس کو ڈالیں گے اس کے اندر دوسرے کے اندر اب اس کے بھی دوترین سٹیپ میں آپ نے مشین میں ڈالی کریم اب کریم جب بھی مشین میں ڈالیں یہ دیکھنا ہے کہ مشین کے بال کی کیپیسٹی کتنی ہے ایسا تو نہیں کہ آپ نے چھوٹے بال کے اندر زیادہ کریم ڈال دیگی تو اس کو دیکھتے ہوئے آپ نے اس کے اندر یہ ڈال لی ہے اور اس کو آپ نے پہلے سلو سپیڈ پہ چلانی ہے ہائی سپیڈ پہ چلانی ہے ابھی میں اس کو چھوڑ دیتا ہوں بریک کا ٹائم بھی ہوگا ہے بریک سے واپس آئے گے تو انشاءاللہ اس کو وپ کریں گے کہیں مچ جائے گا ہمارے صرف رہی رہے ہیں ملتے ہیں ایک ٹھوڑے بریک کے بعد ملتے ہیں ویلکم بیک جی بریک سے واپس آگئے ہیں کریم ہماری یہاں پہ وپ ہو رہی ہے ملتے ہیں 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 اس کے لئے چوکلیٹ سپنج اور ونیلا سپنج بنائے کیلئے کیا انگریرینٹس ہم کو چاہیے ہوتے ہیں یا آپ نے بتانے ہیں کیونکہ تین سے چار انگریرینٹس کے ساتھ دونے سپنج بن جاتے ہیں آپ نے بتانا ہے کون سے انگریرینٹس ہیں جن سے ونیلا سپنج بنتا ہو کس سے چوکلیٹ سپنج بنتا ہے صحیح جواب آپ دھمے لے گی اینکس کے سٹی میرند آپ ایس ایم ایس کی ثروب بھی جیلیٹن پاورڈر ہے جیلیٹن پاورڈر تھوڑا سا پانی ڈال کے وارم وارٹر میں اس کو ہم نے ڈالیوٹ کرنا ہے کریم جتنی زیادہ اچھی ہوگی اتنا زیادہ آورن اس کا ہوگا یعنی اتنا زیادہ اس کا والیم ہوگا آدھا گلو کریم جو ہے تقریباً آپ کے چار پانڈ کےک بنا دیتی آرام سے دو پانڈ والے چار کےک آرام سے بنا دے گی یہ جیلیٹن ہو رہا ہے پانی کو تھوڑا گرم کر لیں گے اور اس کے اندر جیلیٹن پاورڈر شامل کر دیں گے اور ویس کے ساتھ اچھے طریقے سے اس کو حل کریں گے تاکہ لمس اس میں نہ رہے جیلیٹن پاورڈر موس کو جمانے کے لیے استعمال ہوتا ہے اگر آپ کیکس بنا رہے ہیں تو جیلیٹن کا استعمال اس کے ساپ سے کرنا ہوتا ہے کوئی ایسے اگر آپ ڈش بنا رہے ہیں ایسے کیکس بنا رہے ہیں کہ آپ نے ڈی مولڈ کرنا ہے جس کو نکال کے اپنے ڈسپلے کرنا ہے جو کسی سانچے میں نہیں ہوگا نہ کسی بال میں ہوگا تو اس میں جیلیٹن کی کونٹیٹی پھوڑی سے زیادہ رکھیں گے اگر آپ گلاسز میں سیف کریں تو جیلیٹن کی کونٹیٹی پھوڑی کم کر سکتے ہو اگر چاہیں تو نہ بھی استعمال کریں کیونکہ انہوں نے ملٹ تو ہونے گرنے نہیں ہیں جیلیٹن اسٹیبلیٹی کے لیے ہوتا ہے تاکہ آپ کیا کیک جو ہے سٹیف رہے چلیں یہ کریم ہو گئی ہے شبانہ ہے فیصلہ بات سے السلام علیکم السلام علیکم والیکم سلام جی جی کیا آلیں آپ کے اکھریت سے ہیں جی شیف میں بلکل ٹھیک ہوں آپ ٹھیک ہیں اللہ کا شکریہ ٹھیک 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 فرسٹ کلاس جی میں شبانہ بات کر رہی ہوں فیصلہ بات سے جی جی کیا کہیں گے آپ کے شو میں میں نے آنا فیصلہ بات میں جب یہ ہوا تھا تو میں نے آنا تھا تو کال اتنی زیادہ کر رہے تھے یہ کال انہیں اٹینڈ کر رہے تھے اچھا جس کے لیے وہ پتہ نہیں تھا نا میں تو ہاں ککنگ کلاس تھی شیف محبوب کی آزارنے کے شرح پر اوہو مس کر دی آپ نے مجھے پتا ہی دو دن پہلے مجھے پتہ چلا میں عمرے پہ گئی ہوئی تھی تو دو دن پہلے مجھے پتہ چلا اچھا 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 تو جب آکے ادھر پتہ کیا تو یہ کال انہیں اٹینڈ کر رہے تھے اچھا صاحب مجھے ایک تو آپ کے پروگرام کی بہت زیادہ تریش کرنی تھی یہ بہت مجھے میں بہت شوق سے آپ کا پروگرام دیکھتی ہوں بہت شکریہ عمرے پہ گئی ہوئی تھی تو واپس آکے میں نے ریکارڈنگ میں دیکھتی رہی ہوں ریکارڈنگ جو رہنے وہ نکال کے دیکھتی رہی ہوں کیا بات ہے کیا سب سے پہلے آپ کو مبارک بات دیں گے عمرے کی جی صاحب بہت شکریہ آپ کا اچھا مجھے ایک تو مجھے میں کلیت بناتی ہوں مجھے اس کا سپانچ ہے سائیڈوں سے میرا بیٹ جاتا ہے سائیڈوں سے بیٹ اچھا کتنے ڈگری پہ بناتی ہیں آپ کا اون کیسا ہے اپر نیچے دونوں ایک ساتھ جلتے ہیں چھولے ایک ساتھ نہیں جلتے ہیں میں نے پتیلی میں بھی بنایا پھر بھی میرا ویسے ہی بنا مجھے سیم ایشو آ رہا ہے اچھا میرا درمیان میں سے سینٹر سے اچھا رائز ہو جاتا ہے لیکن سائیڈوں سے نہیں ہوتا آپ اچھا تو آپ کی جو میکسنگ ہے میکسنگ کیسے کرتی ہیں ہاتھ سے کرتی ہیں یا بیٹر سے کرتی ہیں کیسے کرتی ہیں میں بیٹر سے کرتی ہوں صحیح کیونکہ گھر میں سپنج بنانے میں سب سے بڑا مسئلہ آتا ہے اس کی وپنگ کا میکسنگ کا میکسنگ پروپر صحیح ہوگی فلافی ہوگا تو وہ صحیح آئے گا اچھا ڈینس ہونے کے ایک وجہ اور ہوتی ہے اگر آپ کا میدے کا ریشو آؤٹ ہے کتنا میدہ ڈالتی ہیں آپ کتنے انڈو کا ریشو بھی بتائیے زرہ میں بناتی ہوں وہ دو کپ میدہ ہوتے اور اس میں میں چار انڈے آلتی ہوں یہ جو ہے آپ کا ریشو غلط ہے یہ سٹینڈرڈ ہے اگر آپ دیکھیں بیکری میں جب بھی بات کرتے ہیں بیکنگ بیکنگ کی تو ہم گرامیج میں بات کر رہے ہوتے ہیں جی 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 سٹینڈرڈ ہے اس کا پانچ انڈے اگر آپ کے پاس ہے تو اس میں ایک سو پچیس گرام جو میدہ اور ایک سو پچیس گرام جو آپ کا چینی جائے گی ٹھیک ٹھیک پانچ انڈوں میں ہاں پانچ انڈوں میں اگر آپ کا چینی زیادہ ہو جائے میدہ زیادہ ہوگا پھر بھی آپ کا جو سپنجی ہوگا ڈینس ہو جائے گا ٹھیک ٹھیک ہے ٹھیک ٹھیک اور شیف مجھے آپ کے کوئسٹن کا بھی آنسر دیں جی جی چوکلیٹ بنا رہے ہیں تو اس میں کوکو پورڈر اور جو وینیلا والا تو دیفلیٹلی اس میں وینیلا ایسنس ملتا ہے ٹھیک ہو گیا ٹھیک 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 شیف اوکے جی اللہ حافظ چلے جی یہاں پہ ہو گئی ہے اب بکایا کریم بھی ڈال کے مشین کو چلا دیتے ہیں یہاں پہ اور اپنا پروسس شروع کرتے ہیں بشرا کرچی سے اسلام علیکم اللہ کا شگہ ٹھیک 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 بتائیے کریت سے اللہ کا کرم ہے پہلے کونس سب ہے جی جی ہنڈر گرام میدہ تار انڈے اور ہنڈر گرام سوگر ٹھیک ہو گیا یہ کونس سپنج بنا رہی ہے یہ ونیلا سپنج کے بھی ہے اور اس میں ون ٹی سپون ونیلا سوستال دے اور اگر آپ کوکو پاورڈر دالنا ہے تو دو یا سپین یا ٹوئنٹی گرام اگر آپ اسے سمیدہ کم کر تو آپ کوکو ایڈ کر دیں ٹھیک ہو گیا آپ کا جواب آگیا ہے کوئی فرمائش کرنا چاہیں گے آپ براونیز ملتی ہیں یا بیکریز ان کے اوپر چوکلیٹ لگی ہوتی ہے جو چھوٹی چھوٹی تو آپ ٹاپنگ بنانی ہے بتا دیں گناش سمپل گناش سمپل گناش سمپل گناش ہوتا ہے جتنی کریم اتنی چوکلیٹ آپ دال دیں تھوڑا سا اس کے اندر گلوکوز لگا دیں لیکویڈ تھوڑا سا بڈر اس میں لگا سکتے تھوڑا سا بڈر لگائیں گے تو سٹیف ہو جائے گی تھوڑی سی تو چپکے گی نہیں بہت شکریہ کال کرنے کا یہاں پہ ہمارے پاس ہیں تین فلیور جو ہم نے بنانے بریک کا ٹائم ہو گیا ہے ایک فلیور بنا لیتے باقی آگے بریک سے یہاں پہ ہم نے کریم لیے کریم میں شامل کریں گے سٹوبری کوئی بھی آپ سوس لے سکتے ہیں سٹوبری کا یہ ڈالا اس میں آپ نے ڈالا تھوڑا سا ملک اس کو کریں گے مکس اور اس میں جیلیٹن ڈال کے ہم شورڈ گلاسز میں اس کو جما دیں گے یہ بریک کے اندر میں جما دوں گا تو ہمارے ساتھ رہیے گا ملتے ایک چھوڑے بریک کے بار پان اپل کیک اٹسا ونیلہ اسپانج ایک ادت نو بائی نو انچ کا پیٹی وی کریم جڑکا پان اپل چانگ اسپے ضرورت دودھ اسپے ضرورت پان اپل کیک کے لئے اسپانج کو درمیان سے کاٹ کر دودھ چھڑکے اب پان اپل چانگ اور کریم لگائیں اس کے بعد اسپانج کا دوسرا حصہ لگا کر دوبارہ دودھ چھڑک کر کریم لگائیں اب کیک کو پیسٹری شکل میں کاٹ کر ڈاکوریٹ کر لیں ویلکم بیک ویلکم بیک جی بریک سے واپس آگئے جی ایک فلیور ہم نے بنا لی ہے سٹوبری کا اور سیکنڈ فیور چوکلیٹ وہ بناتے ہیں چوکلیٹ گناش ہمارے پاس ایک ویل چوکلیٹ او چوکلیٹ این کریم 100 گرم چوکلیٹ ہے تو 100 گرم کریم آپ نے دونوں کو وام کر کر دینا ہے اس کے اندر ہم نے یہ چوکلیٹ ڈالی اس کو کریں گے میکس تھوڑا شامل کریں گے ملک اسی طرح کریم کے اندر اپنی مرضی کیا فلیور ڈال ڈال کے فلیور بنائے جائیں بہت ساری جو ہے فریش فروٹ مینگو بنانا جو جو سیزنل فروٹ ہیں سٹوبری چیکو پیچ آپ پیوریز بنائیں اور کریمیں ملاتے جائیں اور آپ کے مند پسند کے جو فلیور تیار ہوتے جائیں گے چوکلیٹ ہم نے مکس کی تھوڑا ڈالیں اس میں جیالیٹن اچھی طرح مکس کر کے اگر آپ کو تھوڑا جلدی جمان ہے تو جیالیٹن تھوڑا سا بڑھا سکتے لیکن یہ بات کا اپنے کونٹیٹی زیادہ ہو جائے گی تو پھر آپ کی پروڈکٹ روڑ ہو سکتی ہے روڑ سے مراد آپ کا موز ہو سپنجی ہو جائے گا کیونکہ جیالیٹن جماتا ہے تو آپ نے اس کی کونٹیٹی کو بڑا بیلنس کر کے چلنا ہے اگر آپ کے پاس ایک کلو کریم ہے نا تو آپ بنانا چاہ رہے وہ بلکل جیلی کی طرح ہو جائے گی چوکلیٹ چوکلیٹ ہمارے تیار ہو گا اب ان کو بھی تھوڑا اس کو آپ نے تھوڑا ٹھوکنا ہے اور موس ہمیشہ بھرتے ہوئے آپ نے گلاس میں یا مولد میں اس بات کے خیال لگ نہیں یہ تھوڑا سا لیکوڈ فرم میں ہونا چاہیے اگر تھوڑا زیادہ بھپوا ہوگا تو ایر ببل آجائیں کوکٹیل کوکٹیل کے لئے سیمپل کریم کریم لے لی کریم بلکہ کریم تھوڑی سی اور ڈال دیتے ہیں اس پر سیمپل کریم کریم کے اندر دودھ ڈال کے ہلکا میکس کریں اس کو جب اچھے طریقے سے یہ میکس ہو جائے گا تو پھر اس میں شامل کریں گے جیلیٹن یہ دیکھیں اس 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 ٹیش کے اوپر یہ کریم آپ کی تھوڑی سی گاڑی ہے تو اس کو ہم تھوڑا سا مزی پتلا کریں گے آج ہمارا سوال ہے آپ نے سپنج کی ونیل سپنج اور چوکلیٹ سپنج کے اندر کیا انگریئنٹ ہوتے ہیں کیا ملا کے سپنج بنائی جاتا ہے آپ نے بتانا ہے صحیح جواب پہ آپ کو ملے گی این 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 کال کر کے بھی جواب دے ہمارا جو ویرائیٹی ہے وہ ہے کوکٹیل دیس میں لگیں گے کوکٹیل تھوڑے اس طریقے سے ایک کریم نسرین ہے فیصلہ بات سے اسلام علیکم اسلام علیکم اسلام علیکم والیکم سلام کیسے آپ کیحرے سے ہیں کیسے ہلو بھائی آپ کے سوال کا جواب دینا جاتی ہوں کوکیم کوکو پارٹر پر ڈالتا ہے ٹھیک ہوگی اور کریم ڈالتی ہے اس میں فریش کریم فریش کریم ڈالتی ہے ٹھیک ہوگی آپ کا جواب آگیا ہے کوئی فرمائش کرنا چاہیں گے بہت شکریہ اور آپ کوکیم بھی بہت اچھی کرتے ہیں اور آپ کے بنانے کا سٹائل بھی بہت اچھا ہے تو آپ کا شو بھی بہت اچھا ہے بہت شکریہ پسند کرنے کا بہت شکریہ اور کچھ کہنا چاہیں گے اچھا جی یہ ہمارے بن گئے ہیں کوکٹیلز اب اسی کریم کو یہ چھوٹے ہمارے پاس شورٹ گلاسز ہیں ان میں بھر دیں گے تھوڑا سا اور بنا لیتے ہیں اس کو تھوڑا سا دودھ اور جیلیٹن اس کو اچھے طریقے سے کریں گے مکس تین درائیٹیز ہماری تیار ہو گئی ہیں اسٹوبری چوکلیٹ اور کوکٹیل اب یہ ہم بناتے ہیں اس کو یہاں پہ ہمارے بٹر پیپر ایک بنائیں گے کون کولر ہے منزہ لاہور سے اسلام علیکم اسلام علیکم اسلام علیکم سر والیکم سلام کیسی آپ کیریٹس ہیں میں آپ کی ریگولر کولر بلدی جا رہی ہوں جی جی ماشا اللہ پیچان لیا آپ نے جی جی بالکل پیچان لیا اچھا سر کیسے آپ ٹھیک ہے ماشا اللہ بہت اپکا جا رہا ہے بہت شکریہ یہ سوال کا جواب ہے کہ ایک سو پچیس گراب اگر مہتا ہوتا ہے ایک سو پچیس گرام چینی ہوتی ہے ٹھیک ہو گیا اور ونینہ احسن ہوتا ہے ٹھیک ہو گیا ٹھیک ہو گیا اور کیا فرمائش کرنے چاہیے چاہیے چلے انشاءاللہ آپ دعا کرے آپ کا راہ چلے گھڑ ہو گیا اور کوئی فرمائش کرے اللہ حافظ بہت شکریہ کول کرنے کا یہاں پہ جو ہماری چوتھی ورائیٹی ہے یہاں پہ ہم ایک ڈالیں گے کون میں اور یہ جتنی آپ کے پاس کریم بچ رہی ہے یہ ساری استعمال ہو جانی ہے اس میں سے زائے کچھ بھی نہیں ہوتا تھوڑا سا یہاں پہ سے اب یہ جو کبس ہمارے کبس کے اندر ہم نے یہ کری اس طریقے بھر کے آپ نے اس کو ایسے ٹھوکنا ہے یہ بھی تیار ہو گئے ان کو بھی ڈالیں گے فریج میں اب بہر یہ آگئی ہے پیسٹریز کی پیسٹریز کے لیے بھی بلکل ایسے بریک کا ڈائم ہو گیا ہے سلائے بریک پہ جائیں گے بریک سے واپس آئیں گے تو پہ پیسٹریز بنائیں گے یہ کہیں مچ جائے گا ہمارے صدر ایک ملتے ہیں چھوڑے بریک کے چوکلیٹ فچ کیک اجسا چوکلیٹ سپانچ ایک ادد نو بائی نو اچھ کا چیوی کریم ڈیڑ کپ چوکلیٹ گناش ڈیڑ کپ دودھ ہسپے ضرورت ترکیب سپانچ کو درمیان سے کٹ کر دودھ چھڑکیں پھر چوکلیٹ اور کریم لگائیں اب سپانچ کا دوسرا حصہ لگا کر دوبارہ دودھ چھڑک کر کر کریم لگا دیں پھر کیک کو گناش سے کور کر کے دیکوریٹ کر کے سرف کریں موسیقی ویلکم بیک جی بریک سے باپیس آگئے شورٹ گلاسی ہمارے تیار ہو گئے اب ہم نے پیسٹیز کی تیاری کرنی ہے کافی ہم نے یہاں پہ میکس کرتی تھی پانی کے ساتھ ملٹ ہو گئی ہے اب اس میں ڈالیں گے کریم تھوڑی سی کونٹیٹی مجھے لگ رہا ہے کافی کی زیادہ ہے تو یہ نکال لیتے ہیں اور جیسے ایسے ضرور پڑی گے اس میں شامل کر دیں گے فلیور اپنے ساپ سے اگر آپ نے اس ٹرانگ رکھنے تھوڑا تو آپ کافی بڑھا سکتے ہیں آج کا ہمارا سوال تھا ہے سپنج کی آپ نے انگریئنٹس بتانے ہیں کہ سپنج بنانے کے لیے ونیلہ سپنج بنانے کے لیے اور چوکلیٹ سپنج بنانے کے لیے ہمیں کیا کیا چاہیے ہوتا ہے کافی کلر تھوڑا سا کم ہے تو اس میں مزید کافی ڈالیں گے اور اس کو اچھے طریقے ساپنے اب بالکل پرفیکٹ کلر آگیا ہے کافی کریم تیار ہوگی ہے اس کے بعد دوسرے بول میں چوکلیٹ کریم گناش شامل کریں گے اور اس کو کریں گے مکس ایک ایسک چوکلیٹ کریم تھوڑی زیادہ بنائیں گے کیونکہ اس سے ہم نے دو تین اور پروڈک بنانی ہے تو اس کو ایک ہی بار تھوڑا کلر کم ہے تو بڑھا دیں کیکس کا بھی ایسے ہی ہے ایک دفعہ آپ پریپ کر کے رکھ لیں اور پھر اس کے بعد میکنگ میں بہت کم ٹائم لگتا ہے یہ چوکلیٹ کریم بھی ہماری تیار ہو گئی ہے اور آف فائنلی سٹوبری 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 یہ لیں جناب تینوں کریم ہماری تیار ہو گئی ہے اور پینپل کے لیے یہ آل لیڈی ہمارے پاس وانیلہ کریم ہے تو تھوڑی آنگی کرتے ہیں سپائی ہمارے پاس پیسٹیز بنانے کے لیے ہمارے پاس اسپنج ہے یہ سپنج ہے ہمارے پاس وانیلہ چوکلیٹ تین وانیلہ ہیں سٹوبری کے ساتھ وانیلہ جائے گا کوفی کے ساتھ وانیلہ جائے گا اور پینپل کے ساتھ وانیلہ جائے گا سے دیں سب سے پہلے سپنج کو ہم نے کاٹنا ہے سینٹر سے اس کو ہم نے سیرپ لگانا ہے ملک کے ساتھ سیمپل ملک ہے صرف اس پنج کو مویسٹ کرنے کے لیے ہم نے لگایا سب سے پہلے اسٹوبری اسٹوبری کریم کی ایک لیئر دیں گے کیونکہ ہم پیسٹیز بنا رہے ہیں تو اس میں لیئر بھی ایک دیں گے اور کوشش یہ کریں گے کہ جتنے بھی ہمارے کیکس ہیں سب کی جو لیئرز ہیں ایک والوں تاکہ جب آپ ڈسپلے میں لگائیں تو ساری پیسٹیز جو ہے سائز میں ایک جیسی لگائیں اس بات کا آپ نے خیال رکھنا ہے تو کریم لگاتے ہوئے یہ بیلنس رکھتا ہے کہ آپ نے کہ ساری پیسٹیز جو آپ کی ایک لیویل کی ہونی چاہیے اپر آپ نے لگایا اور دوبارہ سے آپ نے اس کو ملک کے ساتھ بہت سے لوگ جو ہے دودھ بھی استعمال کرتے ہیں بہت سارے لوگ جو ہیں شوگر سیرپ بنا کے بھی کیک کو اسپنج کو مویسٹ کرنے کے لیے استعمال کرتے ہیں سارے لگاتوں کے چاہیے لیکھیں جیسے سمپل سوال کہ اسپنج بنانے کے لیے کیا کیا انگریڈینٹس ہم کو چاہیے ہوتے ہیں وہ آپ نے بتانا ہے کہ وانیرہ سپنج بنانے کے لیے کیا چاہیے ہوتے ہیں اور چوکلیٹ سپنج بنانے کے لیے کیا اجزہ میں درکار ہوتے ہیں صحیح جواب پہ آپ کو ملے گا ہے اینکس کا سٹیم آئرن آپ کال کر کے بھی جواب دے سکتے ہیں اور اسمس کے تھروٹ ٹریپل ایٹ ون پہ بھی جواب دے سکتے ہیں اس طریقے سے آپ نے اس کو تھوڑا تھنڈا کریں گے تھوڑا تھنڈا ہو جائے گا فریج میں رکھے پھر اس کو پر ہم نے لگانا ہے اس ٹوبری کا گلیز بلکل اسی طرح اب کافی پیسٹی بنائیں گے جو گیا سائیڈ میں کافی کے لیے ونیلہ سپنج اوپر کا یہ ٹاپ ہوتا ہے یہ ہٹا لیں کیونکہ تھوڑا سا یہ ہارڈ ہوتا ہے ایک اور کیک بناتے ہیں بریک کا بھی ٹائم ہو گیا ہے ٹائم تھوڑا کم بھی ہمارے پاس مقابلہ سکت ہے تو ایک کیک بنا لیتے ہیں چوکلیٹ کا باقی دو کیک ہمارے رہ جائیں گے وہ بریک میں بنا لیں گے پائنیپل اور کافی سوری سوری ونیلا کے ساتھ جائے گا کافی کریم کو تھوڑا سا ہمیشہ لیکویٹ رکھیں گے مطلب اتنا بہت زیادہ لیکویٹ بناو کریم آپ کی نرم ہونی چاہیے اور ایک ٹیکنک اور ہے کہ اگر آپ کیک کو تھوڑے سے ہارڈ ہاتھ کے ساتھ آئسنگ کر دیتے ہیں مطلب تھوڑی کریم آپ کی ہارڈ ہو اور آپ بہت تیز ہاتھ سے جو ہے فروسٹنگ کر رہے ہیں تو اس صورت میں آپ کا کیک اگر آپ رکھ دیتے ہیں ایک دن کے لیے تو اگلے دن آپ کے کیک کے اوپر کریکس آ جائیں گے تو کوشش کریں کہ آئسنگ کرتے ہوئے آپ نے بہت ہلکے ہاتھ سے جو ہے نائف چلانی ہے چلیں یہ بریک ہو گیا ہے بریک سے واپس آئیں گے تو بنایں گے مزید دو کیکس کہیں مات جائے گا ہمارے ساتھ رہے گا ملتے ہیں ایک چھوڑے بریک کے بعد اسارٹڈ پیسٹریز چوکلیٹ پیسٹری کے لیے اٹسا چوکلیٹ سپنج ایک ادد سات بہ سات انچ کا پیٹی بھی کریم ایک کپ چوکلیٹ گناش آدھا کپ دودھ ہسپے ضرورت سپنج کو درمیان سے کٹ کر دودھ چھڑکیں پھر چوکلیٹ اور کریم لگائیں سپنج کے دوسرے حصے پر دودھ چھڑک کر کر کریم لگائیں پھر کیک کو گناش سے کور کر لیں اب کیک کو پیسٹری کی شکل میں کٹ کر ڈیکوریٹ کر لیں کافی پیسٹری کے لیے اسپنج کو درمیان سے کٹیں پھر دودھ چھڑک کر کافی اور کریم لگا دیں اسپنج کے دوسرے حصے پر دودھ چھڑک کر کر کریم لگائیں اب کیک کو پیسٹری کی شکل میں کٹ کر ڈیکوریٹ کر لیں سٹرابری پیسٹری کے لیے اسپنج کو درمیان سے کٹیں پھر دودھ چھڑک کر سٹرابری ساوس اور کریم لگائیں سپنج کے دوسرے حصے پر دودھ چھڑک کر کریم لگا دیں پھر کیک کو سٹرابیری سے کور کر لیں اب کیک کو پیسٹری کی شکل میں کٹ کر ڈیکوریٹ کر لیں پینپل پیسٹری کے لیے سپنج کو درمیان سے کٹ کر دودھ چھڑکیں اور کریم لگا کر پینپل ڈال دیں سپنج کے دوسرے حصے پر دودھ چھڑک کر کریم لگائیں اب کیک کو پیسٹری کی شکل میں کٹ کر ڈیکوریٹ کر لیں بریک سے واپس آگئے یہاں پر بندہ ہیں کیکس تین کیکس بن چکے ہیں ابھی یہ پائناپل کیک کی باری ہے اور ہمارے موس گلاسیز وہ بھی تقریباً سیٹ ہو چکے ہیں صرف ہم نے اس کو ڈیکوریٹ کرنا ہے اور ڈیکوریشن کے لیے میں نے بتایا تھا کہ آپ کوچھ بھی اپنے ٹیسٹ کے حساب سے اپنے پسند کے حساب سے لے سکتے ہیں تو یہاں پر کافی ساری چیزیں ہمارے پاس وائفر بسکٹس بھی ہیں اور مختلف قسم کی چھوڑی بوٹی چوکلیٹس بھی ہیں اس کے ساتھ ہم نے ٹاپ کرنا ہے کریم کا جیسے میں نے پہلے بھی کہا تھا کریم آپ نے تھوڑی سی سوفٹ رکھنی ہے بس رنی نہیں ہونی چاہیے اگر کریم رنی ہوگی تو کیک سہی نہیں بنے گا اور اگر بہت زیادہ ہارڈ ہوگی تو آپ کا جو ہے آئسنگ میں ایک توہ فنیشنگ نہیں آئے گی اور جو ہے آپ کا کیک اگر آپ تھوڑی دیر چھوڑ دیں گے تو اس کے اوپر کریکس آ جائیں گے تو کریم جیسے کیا بھی ہماری ہے بلکل پرفیکٹ ایسی ہی آپ نے کریم کو رکھنا ہے کمبو آج کا ہمارا سوال بڑا آسان سا تھا آپ نے بتانا ہے کہ ونیلہ سپنج اور چاکلیٹ سپنج بنانے کے لیے کیا کیا عجزہ جو ہے درکار ہوتے ہیں صحیح جواب پہ آپ کو ملے گی این ایکس کی اسٹیم آئرن یہ لیں جی یہ کیک بھی ہمارا تیار ہو گیا اور ساتھی ساتھ جو ہے یہاں پہ ہماری جو گلاسز رکھیں ان کو بھی ڈیکوریٹ کر لیتے ہیں سب سے پہلے یہ کوکٹیل والے یہاں پہ ہمارے بس کوکٹیل ہے سمپل ہم نے کوکٹیل کے ساتھ اس کو ڈیکوریٹ کر دینا ہے جتنا زیادہ ٹائم ملے گا اس کو جمنے کے لیے جتنا چھلڈ ہوگا اتنا زیادہ اچھا بنے گا یہ دو گلاسز اب پلیس کرتے جائیں گے اپنی جگہ پر اسی طرح ہے سٹوبری یہاں پہ ہمارے پاس ویفر دیں گے ویفر لگا دیں گے اور یہاں پہ گلیز دیں گلاسز اسی طرح چکلیت یہ گناچ ہے بارے پاس اس طریقے سے چوکلیٹ پیپرز یہ دیکھیں جی اب ہمارے پاس یہ ہے وانیلا شورٹس اس کے ساتھ جہاں پہ ہمارے پاس یہ بسکٹس ہیں یہ پلیس کر دیں گے اب پیسٹیز ہیں پیسٹیز کو فائنل یہ سٹوبری اس کے پر گلیز لگائیں گے اور گلیز لگانے کے بعد اس کو ہم کٹ کر لیں گے یہ کیک تیار ہو گیا بریک ٹائم ہو گیا بریک پہ جانے سوال ہے اسے کٹ کر دکھاتا ہوں باقی پہ سارے کے ایک سام بریک میں کٹ لیں گے پیسٹیز بنا دیتے ہیں اس کی پیسٹیز تکرین آٹھ سلائس کروں گا آپ چاہیں تو اس کے بارہ سلائس سولہ سلائس جو آپ کا مرضی ہو اس حساب سے آپ کر سکتے ہیں یہ دیکھیں یہ سلائس ہو گئے ہیں پیسٹیز ہمارے تیار ہو گئی ہیں تو ایک چوڑے بریک ایک ہوایہ ساتھ رہیں گے ملتے ایک چوڑے بریک کے بعد چوکلیٹ کریم کیک اجسا چوکلیٹ سپنج ایک ادھا نو بائی نو انچ کا پیٹی وی کریم، ڈیر کپ، چوکلیٹ گناش آدھا کپ، دودھ ہس پے ضرورت ترکیب چوکلیٹ کریم کیک کے لئے سپنج کو درمیان سے کٹ کر دودھ چھڑکیں پھر چوکلیٹ اور کریم لگائیں سپنج کا دوسرا حصہ لگا کر دوبارہ دودھ چھڑک کر کر کریم لگا دیں پھر کیک کو گناش سے کور کر کے ڈیکوریٹ کر کے سرف کریں چوکلیٹ فچ کیک اجسا چوکلیٹ سپنج ایک ادھا نو بائی نو انچ کا پیٹی وی کریم، ڈیر کپ، چوکلیٹ گناش ڈیر کپ، دودھ ہس پے ضرورت ترکیب سپنج کو درمیان سے کٹ کر دودھ چھڑکیں پھر چوکلیٹ اور کریم لگائیں سپنج کا دوسرا حصہ لگا کر دوبارہ دودھ چھڑک کر کر کریم لگا دیں پھر کیک کو گناش سے کور کر کے ڈیکوریٹ کر کے سرف کریں موسیقی ویلکم بیک جی بریک سے واپس آگئے ہیں ٹائم کم ہے مقابلہ سکت ہے یہاں پہ کافی ساری جو ہماری پیسٹیز تیار ہو گئی ہیں اس ٹوبری کے بعد چوکلیٹ اب رہ گا ہے ایک کیک بڑی تیزی سے کیک پہ ہوگی آئسنگ انشاءاللہ یہ لے یہ کیک کرنے سارتے ہیں چوکلیٹ کیک، فچ کیک اور پائنپل کیک تین کیک رائے گا ہمارے دیکھیں ساری جو ڈیکوریشن ہے وہ الگ الگ نظر آ رہی ہیں اور مزی کی بات انگریڈنٹس وہی گنتی کے ہیں کرین وانیلا سپنج چوکلیٹ سپنج اور فلیور ساب آپ اپنی مرضی سے دے سکتے ہیں ہم نے سٹوبری کے استعمال کیا ہم نے کافی کا یوز کیا آپ اپنے ٹیسٹ کے ساب سے کوئی بھی فریش فروٹ جو آپ لوگ کھانا پسند کرتے ہیں وہ آپ اس میں ڈال سکتے ہیں سیزنل کرین جیسے کہ مستقل میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ کرین جو آئسنگ میں ہم نے تھوڑی سوفٹ کر کے استعمال کرنی ہے تاکہ ہماری آئسنگ جو ہے وہ اچھی ہو جائے سیکنڈ ڈیر لگائیں اب سائیڈ میں یہ جو ہارڈ سپنج ہے ہمارا اس کو الکالکہ سا کاٹ لیں تاکہ جب آپ آئسنگ کر رہے ہیں تو یہاں سے ڈرائے نہ ہو بریک کا بھی ٹائم ہو گیا ہے میں اس کو آئسنگ کر رہا ہوں تو ہمارے ساتھ رہے گئے گا ملتے ہیں ایک چھوڑے بریک کے بار پانپل کے اچھا ونیلہ سپنج ایک ادھت نو بے نو انچ کا پی ٹی وی کریم جڑکا پانپل چانگ سپے ضرورت دودھ ہسپے ضرورت چوکلیٹ فچ کےک اچھا چوکلیٹ سپنج ایک ادھت نو بے نو انچ کا ٹی وی کریم جڑکاپ چوکلیٹ کناش جڑکاپ دودھ ہسپے ضرورت ویلکم بیک جی بریک سے واپس آگئے ہیں ایک کیک تیار ہو گیا ہمارا وہ ام نے لگا دیا ہے دوسرا کیک اس کو بھی موائسٹ کر کے اچھے سے کافی کریم چوکلیٹ کے ساتھ چل سکتی ہے چوکلیٹ لگایا ہے الحمدللہ تقریباً ہمارا مینیو جو ہے تیار ہو گیا ایسی فیک کیک رہ گیا ہے وہ بھی کوشش ہے بلکل سامنے سامنے تیار ہو جائے آج کا سوال ہمارا بڑا آسان سا تھا اسپنج کا بتانا تھا کہ اسپنج جو ہے کن رجزہ سے مل کے بنتا ہے اور صحیح جواب پہ آپ کو ملنا ہے این ایکس کی سٹیم آئرن یہ کیک بھی فائنل ہی ہمارا تیار ہو گیا ہے آپ سے پی ایک کیک پائنیپل کیک اس کے لئے ہم کو چاہیے یہ والا پلیٹر سمپل شیفٹ کیجوال ٹاپنگ یہ اب فائنلی ایک کیک ہمارا بچہ ہے جو کہ ہے پائنیپل تین منٹ ہے اور ایک کیک یہ بھی ہم نے کیا لیئر سینٹر سے اس کو دیں گے سیرپ کوئی وینر ہے مارے پاس آج آپ دیکھ سکتے ہیں کہ بڑا جو ہے بیلنس ہمارے سٹینڈ نظر آ رہا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ بڑا جو ہے بیلنس ہمارے سٹینڈ نظر آ رہا ہے اور جیسے کہ میں نے شروع میں بتایا تھا کہ گھر کی کوئی سی بھی آپ چیزیں لے کر اس قسم کی ٹیبل جو ہے وہ تیار کر سکتے ہیں یہ پائنیپل کا ہے سینٹر میں سارے سیکنڈ آیا اوپر اس کو بھی آپ نے کیا موائسٹ اور یہ لگائی کریم آخری کے دو منٹ اور کیک ہمارا انشاءاللہ تیار ہو جائے گا کناریاں جو ہے آپ کٹنا نہ بھولیے گا اگر آپ کناریاں اچھے سے کٹتے ہیں تو کیک آپ کا بیلنس آئے گا نہیں جو ہارڈ سائٹ جو ہوتی ہے نا کیک کی یہ جو ہے کیک کو ڈرائے کر دیتی ہے کیونکہ ڈرائے ہوتی ہے اور کیریم میں آپ کی موائسٹر ہوتا ہے تو یہ جو ہے آپ کے کیک کو ڈرائے کر سکتی ہے چلیں بڑی جلدی والا اس پہ ہم نے آئسنگ کر دی ہے بس تیار ہو گیا ہے وہ آگہ ہمارے پلیٹر ہا گیا ہمارے پلیٹر پانپلز ٹائم ہوتا تو تھوڑے پروپر ڈروپس لگاتے ہیں اس کے اوپر ٹائم اب یہ کیک ہمارا ہو گیا اور فائنل آئی ہوپ کہ یہ ساری ریسیپیز آپ کو پسند آئی ہوں گی آپ ہمیں فیڈبیک دے سکتے ہیں آپ لوگوں کو کیسا لگا اگر آپ کچھ سے باہر لگاتے ہیں گھر پہ تو ہمیں لگا کے بتائیے گا کہ آپ کا جو یہ ڈیزرٹ بھارے یہ کیسا بنا اس کے ساتھی ساتھ آج کے شو کا ٹائم ختم ہو رہا ہے بڑا ٹائٹ شیڈول تھا مجھے اور میری ٹیم کو دیجئے اجازت اپنا بہت زیادہ کیا لکھے گا اور ہمیں بتائیے گا کہ آپ کو کیسا لگا آپ لوگ فیڈبیک دے سکتے ہیں ہمارے فیس بک پیش پہ تو اس کے ساتھی ساتھ مجھے دیجئے اجازت اللہ حافظ مجھے دیجئے